بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ کے ساتھ ہی غلام مصطفیٰ ایک نئی لیکن ایک اچھوتی جو ہے ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہے یہ ہمارا روز کا معاملہ ہے کہ ہم لوگوں کی شکایتیں کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن اپنی شکایت نہیں کرتے ہیں ہوا کچھ یوں کہ ایک دن ایک صاحب جو ہے وہ مسجد کے اندر مولوی صاحب سے گویا ہوئے کہ میں کل مسجد نہیں آؤں گا تو عمام صاحب نے کہا کہ اپنا یہ جو فیصلہ ہے اس پہ ایک دفعہ پھر سوچ لیں تو انہوں نے کہا کہ پھر کیا کریں عمام صاحب بجرے میں گئے تو جا کے انہوں نے ایک گلاس جو پانی ہے وہ لے کے آئے تو ان کو دیا کہ صاحب یہ جو پانی کا گلاس ہے نا یہ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے مسجد کے جو سہن ہے اس کے آپ نے دو چکر لگا رہے ہیں تو بندے نے دو چکر لے ہیں اس نے کہا یہ کوئی مسئلہ ہے تو بڑے آرام سے جو ہے نا وہ میں کر سکتا ہوں تو اس نے وہ دو چکر لگائے تو خوشی خوشی جو ہے وہ عمام صاحب کے پاس واپس آگا ہے یہ دیکھیں جی اس میں سے ایک پانی کا دولی ہے کترہ بھی جو ہے وہ نہیں گرا تو عمام صاحب نے فرمایا کہ صاحب یہ بتاؤ کہ جب آپ یہ عمل کر رہے تھے تو آپ کی ساری توجہ کدھر تھی تو ان کا ساری توجہ جو ہے وہ میری گلاس کے اوپر تھی تو کیا آپ کو اس دوران کوئی بندہ مسجد کے اندر میسج کرتا ہوا فون کرتا ہوا یا کوئی اور سرگرمی کرتا ہوا ملا جس کی آپ اس سے جو ہے نا وہ شکاید کر رہے کہ لوگ مسجد میں آتے ہیں فون کرتے ہیں میسج کرتے ہیں اپنا موبائل بار بار چیک کرتے ہیں تو کیا کوئی ایسا ہوا تو انہیں کہا نہیں پھر کیوں نہیں ہوا اس نے کہا ساری کی ساری میری توجہ ہوتا ہے اس سے جو ہے نا وہ پانی کے گلاس پر تھی تو یہاں عمام صاحب بول پڑے انہوں نے کہا کہ اگر بندے کی جو توجہ ہے وہ اپنے اوپر ہو یعنی اللہ تعالی کی طرف وہ بندہ متوجہ ہو تو اس کو دوسروں کی جو یہ کھامیاں برائیاں ہیں وہ نظر نہیں آئے گی اور وہ ڈسٹرپ بھی نہیں ہوگا تو یہی کچھ حورتحال جو ہے نا ہمارے ساتھ معاشرے کے اندر ہے کہ ہمیں دوسروں کی گلتیاں نظر آتی ہیں دوسروں میں ہم اعتراض کرتے ہیں لیکن جو اپنی گلتیاں ہیں نا وہ اس کو نہیں دیکھتے اپنے اندر جان کے نہیں دیکھتے تو اگر ہم اپنے جو ہے نا وہ کردار و عمل پر تھوڑا سا توجہ دینا شروع کر دیں تو مجھے امید ہے کہ ہم دوسروں کی جو ہمیں برائیاں نظر آئی ہیں دوسروں کی جو ہے وہ دیکھنا یا سننا جو ہے نا وہ بند ہو جائیں گی اور ہماری ساری توجہ جو ہے وہ اپنے اوپر لگ جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت دیں کہ ہم اپنے کردار و عمل پر اپنی شخصیت پر بھی توجہ دیں چہ جائیں گے کہ ہم کسی اور کو دیکھیں اور پڑتے رہیں اور تنقید کرتے رہیں اور اس طرح معاشرے میں جو ہے نا وہ بگاڑ پیدا ہوتا رہے اسلام جی شکریہ شکریہ